سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے پہلی دفعے کوئی نبی نہیں آیا بلکہ آپ سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء دنیا میں تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء کے خاتم اور آخری نبی تھی اس کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا بہت عرصے سے بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا تھا لیکن سب سے آخر میں جو امام الانبیاء تشریف لائے تو وہ بنی اسرائیل میں تشریف لائے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں مگر ان کے بڑے ویٹے کی اولاد میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا آپ تشریف لائے جتنے انبیاء آپ سے پہلے آئے تھے ہر نبیوں کی دعوت مشترک کچھ حصہ مشترک اور کچھ حصہ مختلف مشترک تو یہ اللہ ایک ہے توحید کی دعوت سارے انبیاء کی ایک زبان ایک آواز ہے رسالت کی دعوت کے اپنے زمانے میں تمہاری طرف جس کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اس کو اور اس سے پہلے جتنے انبیاء آ چکے ہیں ان سب کو ماننا یہ رسالت کی دعوت ہے اور یہ رسالت کی دعوت بھی ہر نبی نے دنیا کو دی ہے تیسرے آخرت کی عقیدے کی دعوت ہے کہ زندگی ختم نہیں ہو جائے گی انسان پہلے تو معدوم تھا لیکن وجود میں آ جانے کے بعد اب کبھی معدوم نہیں ہوگا اب اس کو عبدی زندگی دے دی گئی ہے وہ جب وجود میں آ گیا تو مرحلہ برا مرحلہ آگے بڑھتا رہا پہلے باپ کی پیٹ میں ایک حقیقت کی شکل میں تھا پھر ماں کے پیٹ میں منتقل کیا گیا تو ایک قطر ناپاک تھا پھر اس کے بعد اس کو خون کی پھٹکی بنا دیا گیا پھر اس کے اندر ہڈیاں بنائی گئیں پھر اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی اور کامل انسان بنایا گیا پھر جب دنیا میں اللہ نے بھیجا تو بتا دیا کہ دیکھو منتقل ہوتے ہوتے آ رہے ہو اور یہاں سے بھی منتقل ہونا ہے چنانچہ انسان دنیا میں ساٹھ ستر اسی نوے زیادہ سے زیادہ عمر پاتے ہیں اس کے بعد یہاں سے بھی منتقل کر دیے جاتے ہیں پھر انہیں برزق میں ایک طویل زمانے تک رہنا ہے جب تک اللہ قیامت قائم نہیں فرمائے گا جو پہلے مر چکے ہیں وہ بھی برزق میں ہیں اور جو اب مر رہے ہیں وہ بھی برزق میں ہیں جو آئندہ مریں گے وہ بھی برزق میں ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جتنے لوگ زندہ ہوں گے ان لوگوں کو سور پھوک کر موت دی جائے گی اس موت کے بعد انہیں زمین نگل لے گی وہ بھی کچھ لمحے کے لئے برزقی کے اندر ہوں گے سب کو یہاں سے برزق میں جانا ہے اور پھر برزق کے بعد محشر میں آنا ہے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع فرمانے والے ہیں اور اپنے سامنے حاضر کرنے والے ہیں اور اس کے بعد فیصلے ہو جائیں گے ان فیصلوں کی روشنی میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قید خانے میں جائیں گے اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے میں جائیں گے جو جہاں جائے گا اس کو وہاں ٹھکانا ملے گا جو لوگ قطعی کافر و مشرق ہیں وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جائیں گے اور جو لوگ مومن ہیں اور صالح اور نیکوکار ہیں وہ لوگ ہمیشہ کے لئے جنت میں چلے جائیں گے اور جو مومن گناہگار قابل سزا ہیں وہ جہنم میں جا کر کچھ عرصے کے بعد نکالے جائیں گے پھر جنت میں بھیجے جائیں گے لیکن اب موت کسی کو نہیں آئی اب فنہ نہیں ہے ایک دفعے ہم پیدا ہوتے ہیں ایک دفعے پیدا ہونے سے پہلے ہم عدم کی دنیا میں تھے غیر موجود تھے اور جب وجود دے دیا اللہ پاک میں تو اب کبھی معدوم نہیں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رکھے جائیں گے چاہے اچھے انجام میں رکھے جائیں گے چاہے برے انجام میں مگر رکھے ضرور جائیں گے خاتمہ نہیں اب اس کے بعد اب اس کے بعد فنہ نہیں ہے کسی انسان کو اور کسی جن کو بھی فنہ نہیں ہیں پیدائش سے پہلے ہمارا وجود نہیں تھا اب پیدائش کے بعد کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا ہمیں فنہ نہیں کر سکتا ہاں ہمیں ایک محل سے دوسرے محل میں جائیں گے ایک عالم سے دوسرے عالم میں جائیں گے یہ عالموں میں منتقل تو ہوں گے لیکن فنہ نہیں ہوں گے ختم نہیں ہوں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا نبی جائیں اور اپنے بندوں کو سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ دیکھو تم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو تم پیچھے بھی کہیں نہیں رہتے تھے ہر جگہ سے تمہیں منتقل کیا جاتا تھا تم ہر جگہ کرائے دار تھے کہیں مکاندار نہیں تھے ہر جگہ سے تمہیں نکالا جاتا رہا ہر جگہ سے تم اپنی بسات لپیٹ کے دوسرے عالم میں منتقل ہوتے رہے اور ہوتے 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 اس دنیا میں آئے ہو اور یہ دنیا اس عالم میں تمہارا آنا بہت ہی معناخیز آنا ہے یہاں آنا تمہارا انتہائی اہم آنا ہے اتنے عالموں سے تم منتقل کیے گئے ہو اور آگے بھی منتقل کیے جاؤ گے لیکن دو عالم ایسے ہیں جن سے تمہارا خاص تعلق ہے اور جس کے لیے تمہیں وجود بخشا گیا ہے ایک تو یہ عالم دنیا جہاں تمہیں آزمایا جانے والا ہے تمہارے ایمان کو تمہاری معرفت کو تمہاری وفائے رب کو تمہارے عشق رسول کو تمہارے جذبہ اطاعت کو تمہارے شوق شہادت کو اس دنیا میں آزمایا جانے والا ہے یہ آزمائش کا جمانہ ہے یہ اجزام حال ہے یہ امتحانگاہ ہے یہاں تمہیں اللہ پرک رہا ہے یہاں تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور جتنے بھی دن تمہیں رکھے گا تمہیں آزماتا رہے گا یہ آزمائش کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی تو ایک عالم میں پھر منتقل کیا جائے گا اور اس عالم میں صرف وہ انتظار گاہ ہے کہ وہاں انتظار کرنا ہے اپنے ریزلٹ سننے کے دن کا انتظار کرنا ہے اس کے لیے وہاں رکھا جائے گا تمہیں پھر اس کے بعد قیامت آئے گی اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے تم کھڑے رہو گے تمہیں تمہاری دنیا کی زندگی کے عامال اور اخلاق کا نتیجہ سننا پڑے گا اور اس نتیجے کے بعد تم گھر بھیجے جاؤ گے اب اگر تمہارا گھر تم نے اچھا بنایا ہوگا تو اچھے گھر میں جاؤ گے اور اگر تم نے برا گھر بنایا ہوگا تو برے گھر میں جاؤ گے اگر تم نے اپنے لیے سامب بچھو آگ آگ کے پہاڑ آگ کی دیواریں آگ کی زمین آگ کی چھت ترے ترے کے فتنے نہائید بدبو سڑاہن تعفن اور خون پیپ کھانے کے لیے زکوم اور گندگیاں تمہارے لیے کھانے کو اور پینے کے لیے ہوں گے ماؤن حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی جس کو چہرے کے طریب لے جاؤ تو چہرے کی کھال گر جائے اور جس کو تم پیلو تو تقطہ امعاؤہم یہ تمہاری ہے اگر تم نے یہی بویا ہے تو یہی کٹو گے اور اگر تم نے راحتِ عزتِ آرام نعمتِ اللہ تعالیٰ کے فضل اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اس کا دیدار اور اس کی زمان مبارک سے اس کے کلام کو سننے کی سعادت اس کے پیغمبر کی زیارت اس کے پیغمبر کی صحبت اور جنت کی نعمتیں اگر تم نے یہ کمائی کی ہے تو تمہارے لئے یہ کمائی وہاں پر ملے گی آج جو بوئے گا کاتے گا کل یہ بتانے کے لئے انبیاء تشریف لائے ہر نبی یہ بتانے کے لئے تشریف لائے ظاہر ہے کہ نبی کی مشترک دعوت تو دعوتِ توحید دعوتِ رسالت اور عقیدِ آخرت کی دعوت ہے اور اس کے علاوہ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں کچھ آمال و اخلاق بھی امتوں کو دیتی رہے جیسی ضرورت تھی یہ انسانیت رفتہ رفتہ ترقی کی ہے انسانیت کی عقل بھی رفتہ رفتہ ترقی کی ہے جیسے انفرادی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے بلکل چھوٹی عقل نہائید نادان ہوتا ہے اہیستہ اہیستہ اس کے عقل میں پختگی آتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی عقل بڑھتے 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 اشد العمر کو پہنچتا ہے یعنی تیس سے چالیس سال کے درمیان میں اس کی عقل نہائید پختہ اور نہائید مضبوط عقل ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اجتماعی طور پر انسانیت کی پروریش ہوتی رہی اور انسانیت کی تربیت ہوتی رہی آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو انسان وجود میں لائے گئے ان کی سوج بوج بہت مختصر تھی اللہ تعالی نے انہیں دنیا کا تھوڑا تھوڑا شعور دیا پھر عدریس علیہ السلام کی ضروریت اور ان کی امت کو اس سے زیادہ شعور دیا پھر اللہ تعالی نے جیسے جیسے انبیاء آتے گئے زمانہ بڑھتا گیا لوگوں کے شعور میں اضافہ فرماتے رہے تربیت فرماتے رہے انسانیت کی مجموعی طور پر جیسے انفرادی ہوتی ہے ایسے مجموعی طور پر ان کا درجہ بلند ہوتا رہا ان کا شعور مضبوط ہوتا رہا ان کا علم اور ان کے ادراک کی صلاحیت پختہ ہوتی چلی گئی یہوں تک کہ جب انسانیت اجتماعی طور پر اقل و شعور اور علم و ادراک کے اعتبار سے اس مرحلے پر پہنچی جیسے چھوٹا بچہ تیس پہ تیس سال کی عمر کو نہایت پختہ اقلی پختہ شعور کے مرحلے کو پہنچتا ہے پوری انسانیت مجموعی طور پر اپنے اندر وہ صلاحیت لے آئی جس کو اشد العمر کہا جاتا ہے تو اللہ پاک نے اس امام الانبیاء کو مبعوظ فرمایا جس کے بھیجنے کے لئے پیچھے نبیوں کو مبعوظ کیا گیا تھا اصل نبوت تو ہمارے نبی کی نبوت ہے اور اصل پیغمبر تو ہمارے نبی ہی کی پیغمبری ہے اور اس سے پہلے کہ سارے انبیاء نبوت محمدی کے تحمل کے قابل انسانیت کو بنانے کے واسطے بھیجے گئے تھے ان کی محنتیں انسانوں کے شعور کو بلند کرنے کے لئے تھی ان کی محنتیں انسانوں کے اخلاق کو اونچہ کرنے کے لئے تھی ان کی محنتیں اللہ تعالی کی معرفت اس درجہ پیدا کرنے کے واسطے تھی کہ اس کے بعد وہ نبوت محمدی کو برداشت کر سکے اس کے بعد وہ شریعت محمدی کو اپنے لئے قابل قبول بنا سکیں اس کے لئے اللہ نے پہلے نبیوں کو بھیجا یوں سمجھئے کہ تمام انبیاء میدان بنانے کے لئے آئے نبوت کاملہ کے تحمل کا نبوت کاملہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے اور یہ اہل السنت والجماعت کا اعتقاد ہے کوئی نبی مستقل بزاد نہیں تھا ہر نبی نے نبوت محمدی سے روشنی حاصل کر کے دنیا کو روشنی دی کسی نبی کی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے ہر نبی نے نبوت محمدی سے روشنی حاصل کی اور اپنے اپنے زمانے کو روشنی دی ہر نبی نے علوم محمدی سے فیضان حاصل کیا اور اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو علم عطا کیا ہر نبی اقل محمدی سے اقل کو حاصل کیا اور اس کے بعد اپنے اپنے زمانے کی امتوں کی اقل کو مضبوط اور پختہ کرتا رہا یہاں تک کہ وہ دمانہ آیا کہ انسان اقل و شعور اور ادراک کے اعتبار سے کمال کی حد پر پہنچ گئی اور انسانیت نکتہ عروج پر آگئی تو اللہ نے آخری نبی کو جو دراصل ذاتی نبی ہیں عینی نبی ہیں اپنے وجود میں پیغمبر بنائے گئے ہیں ان کو بھیجا گیا وہ تشریف لائے اور انہوں نے وہ دعوت دی جس دعوت کے بعد اللہ کو اپنے بندوں کو کوئی اور دعوت نہیں دینی ہے وہ دعوت اللہ پاک نہیں دے سکتا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے پہلی دفعے کوئی نبی نہیں آیا بلکہ آپ سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء دنیا میں تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ صلی و السلام بنی اسرائیل کے انبیاء کے خاتم اور آخری نبی تھی اس کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا بہت عرصے سے بنو اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا تھا لیکن سب سے آخر میں جو امام الانبیاء تشریف لائے تو بنو اسماعیل میں تشریف لائے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور اللہ تعالی نے آخری نبی کو حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں مگر ان کے بڑے ویٹے کی اولاد میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخش آپ تشریف لائے جتنے انبیاء آپ سے پہلے آئے تھے ہر نبیوں کی دعوت مشترک کچھ حصہ مشترک اور کچھ حصہ مختلف مشترک تو یہ اللہ ایک ہے توحید کی دعوت سارے انبیاء کی ایک زبان ایک آواز رسالت کی دعوت کے اپنے زمانے میں تمہاری طرف جس کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اس کو اور اس سے پہلے جتنے انبیاء آ چکے ہیں ان سب کو ماننا یہ رسالت کی دعوت ہے اور یہ رسالت کی دعوت بھی ہر نبی نے دنیا کو دی ہے تیسرے آخرت کی عقیدے کی دعوت ہے کہ زندگی ختم نہیں ہو جائے گی انسان پہلے تو معدوم تھا لیکن وجود میں آ جانے کے بعد اب کبھی معدوم نہیں ہوگا اب اس کو عبدی زندگی دے دی گئی ہے وہ جب وجود میں آ گیا تو مرحلہ برا مرحلہ آگے بڑھتا رہا پہلے باپ کی پیٹ میں ایک حقیقت کی شکل میں گیا پھر اس کے اندر ہڈیاں بنائی گئی پھر اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی اور کامل انسان بنایا گیا پھر جب دنیا میں اللہ نے بھیجا تو بتا دیا کہ دیکھو منتقل ہوتے ہوتے آ رہے ہو اور یہاں سے بھی منتقل ہونا ہے چنانچہ انسان دنیا میں ساٹھ ستر اسی نوے زیادہ سے زیادہ عمر پاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے بھی منتقل کر دیے جاتے ہیں پھر انہیں برزق میں ایک طویل زمانے تک رہنا ہے جب تک اللہ قیامت قائم نہیں فرمائے گا جو پہلے مر چکے ہیں وہ بھی برزق میں ہیں اور جو اب مر رہے ہیں وہ بھی برزق میں ہیں جو آئندہ مریں گے وہ بھی برزق میں ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جتنے لوگ زندہ ہوں گے ان لوگوں کو سور پھوک کر موت دی جائے گی اس موت کے بعد انہیں زمین نگن لے گی وہ بھی کچھ لمحے کے لئے برزق ہی کے اندر ہوں گے سب کو یہاں سے برزق میں جانا ہے اور پھر برزق کے بعد محشر میں آنا ہے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع فرمانے والے ہیں اور اپنے سامنے حاضر کرنے والے ہیں اور اس کے بعد فیصلے ہو جائیں گے ان فیصلوں کی روشنی میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قید خانے میں جائیں گے جہاں جائے گا اس کو وہاں ٹھکانا ملے گا جو لوگ قطعی کافر و مشرق ہیں وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جائیں گے اور جو لوگ مومن ہیں اور صالح اور نکوکار ہیں وہ لوگ ہمیشہ کے لئے جنت میں چلے جائیں گے اور جو مومن گناہگار قابل سزا ہیں وہ جہنم میں جا کر کچھ عرصے کے بعد نکالے جائیں گے پھر جنت میں بھیجے جائیں گے لیکن اب موت کسی کو نہیں آئی اب ہم آدم کی دنیا میں تھے غیر موجود تھے اور جب وجود دے دیا اللہ پاک نے تو اب کبھی معدوم نہیں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رکھے جائیں گے چاہے اچھے انجام میں رکھے جائیں گے چاہے برے انجام میں مگر رکھے ضرور جائیں گے خاتمہ نہیں اب اس کے بعد اب اس کے بعد فنہ نہیں ہے کسی انسان کو اور کسی جن کو بھی فنہ نہیں ہے پیدائش سے پہلے ہمارا وجود نہیں تھا اب پیدائش کے بعد کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا ہمیں فنہ نہیں کر سکتا ہاں ہمیں ایک محل سے دوسرے محل میں جائیں گے ایک عالم سے دوسرے عالم جائیں اور اپنے بندوں کو سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ دیکھو تم یہاں رہنے کے لئے نہیں آئے تم پیچھے بھی کہیں نہیں رہتے تھے ہر جگہ سے تمہیں منتقل کیا جاتا تھا تم ہر جگہ قرائے دار تھے کہیں مکاندار نہیں تھے ہر جگہ سے تمہیں نکالا جاتا رہا ہر جگہ سے تم اپنی بسات لپیٹ کے دوسرے عالم میں منتقل ہوتے رہے اور ہوتے 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 اس دنیا میں آئے ہو اور یہ دنیا اس عالم میں تمہارا آنا بہت ہی معناخ خیز آنا ہے یہاں آنا تمہارا انتہائی اہم آنا ہے اتنے عالموں سے تم منتقل کیے گئے ہو اور آگے بھی منتقل کیے جاؤگے لیکن دو عالم ایسے ہیں جن سے تمہارا خاص تعلق ہے اور جس کے لئے تمہیں وجود بخشا گیا ہے ایک تو یہ عالم دنیا جہاں تمہیں آزمایا جانے والا ہے تمہارے ایمان کو تمہاری معرفت کو تمہاری وفاء رب کو تمہارے جذبہ اطاعت کو تمہارے شوق شہادت کو اس دنیا میں آزمایا جانے والا ہے یہ آزمائش کا جمانہ ہے یہ اقزام حال ہے یہ امتحان گاں ہے یہاں تمہیں اللہ پرک رہا ہے یہاں تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور جتنے بھی دن تمہیں رکھے گا تمہیں آزمات رہے گا یہ آزمائش کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی تو ایک عالم میں پھر منتقل کیا جائے گا اور اس عالم میں صرف وہ انتظار گا ہے کہ وہاں انتظار کرنا ہے اپنے ریزلٹ سننے کے دن کا انتظار کرنا ہے اس کے لیے وہاں رکھا جائے گا تمہیں پھر اس کے نہ پڑے گا اور اس نتیجے کے بعد تم گھر بھیجے جاؤ گے اب اگر تمہارا گھر تم نے اچھا بنایا ہوگا تو اچھے گھر میں جاؤ گے اور اگر تم نے برا گھر بنایا ہوگا تو برے گھر میں جاؤ گے اگر تم نے اپنے لیے سام بچھو آگ 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 کھانے کے لیے زقوم اور گندگیاں تمہارے لیے کھانے اور پینے کے لیے ہوں گے ماؤن حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی جس کو چہرے کے قریب لے جاؤ تو چہرے کی خال گر جائے اور جس کو تم پیلو تو یہ تمہاری اگر تم نے یہی بویا ہے تو یہی کٹو اور اگر تم نے راحت عزت آرام نعمت اللہ تعالی کے فضل اللہ تعالی کی مہربانی اس کا دیدار اور اس کی زبان مبارک سے اس کے کلام کو سننے کی سعادت اس کے پیغمبر کی زیارت اس کے پیغمبر کی صحبت اور جنت کی نعمت اگر تم نے یہ کمائی کی ہے تو تم لیے یہ کمائی وہاں پر ملے گی آج جو بوئے گا کاتے گا کل یہ بتانے کے لیے انبیاء تشریف لائے ہر نبی یہ بتانے کے لیے تشریف لائے ظاہر ہے کہ نبی کی مشترک دعوت تو دعوت توحید دعوت رسالت اور عقید آخرت کی دعوت ہے اور اس کے علاوہ ہر نبی تھی یہ انسانیت رفتہ رفتہ ترقی کی ہے انسانیت کی عقل بھی رفتہ رفتہ ترقی کی ہے جیسے انفرادی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے بلکل چھوٹی عقل نہائید نادان ہوتا ہے اہیستہ اہیستہ اس کے عقل میں پختگی آتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی عقل بڑھتے 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 اشد العمر کو پہنچتا ہے یعنی تیس سے چالیس سال کے درمیان میں اس کی عقل نہائید پختہ اور نہائید مضبوط عقل ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اجتماعی طور پر انسانیت کی پروریش ہوتی رہی اور انسانیت کی تربیت ہوتی رہی آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو انسان وجود میں لائے گئے ان کی سوج بوج بہت مختصر تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا تھوڑا تھوڑا شعور دیا پھر عدریس علیہ السلام کی ضروریت اور ان کی امت کو اس سے زیادہ شعور دیا پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے انبیاء آتے گئے زمانہ بڑھتا گیا لوگوں کے شعور میں اضافہ فرماتے رہے تربیت فرماتے رہے انسانیت کی مجموعی طور پر جیسے انفرادی ہوتی ہے ایسے مجموعی طور پر ان کا درجہ بلند ہوتا رہا ان کا شعور مضبوط ہوتا رہا ان کا علم اور ان کے ادراک کی صلاحیت اور ادراک کے اعتبار سے اس مرحلے پر پہنچی جیسے چھوٹا بچہ تیس پہ تیس سال کی عمر کو نہایت پختہ عقلی پختہ شعور کے مرحلے کو پہنچتا ہے پوری انسانیت مجموعی طور پر اپنے اندر وہ صلاحیت لے آئی جس کو اشد العمر کہا جاتا ہے تو اللہ پاک نے اس امام الانبیاء کو مبعوض فرمایا جس کے بھیجنے کے لئے پیچھے نبیوں کو مبعوض کیا گیا تھا اصل نبوت تو ہمارے نبی کی نبوت ہے اور اصل پیغمبر تو ہمارے نبی ہی کی پیغمبری ہے اور اس سے پہلے کہ سارے انبیاء نبوت محمدی کے تحمل کے قابل انسانیت کو بنانے کے واسطے بھیجے گئے تھی ان کی محنتیں انسانوں کے شعور کو بلند کرنے کے لئے تھی ان کی محنتیں انسانوں کے اخلاق کو اونجا کرنے کے لئے تھی ان کی محنتیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اس درجہ پیدا کرنے کے واسطے تھی کہ اس کے بعد وہ نبوت محمدی کو برداش کر سکے اس کے بعد وہ شریعت محمدی کو اپنے لئے قابل قبول بنا سکیں اس کے لئے اللہ نے پہلے نبیوں کو بھیجا یوں سمجھئے کہ تمام انبیاء میدان بنانے کے لئے آئے نبوت کاملہ کے تحمل کا نبوت کاملہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے اور یہ اہل السنت والجماعت کا اعتقاد ہے کوئی نبی مستقل بزاق نہیں تھا ہر نبی نے نبوت محمدی سے روشنی حاصل کر کے دنیا کو روشنی دی کسی نبی کی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے ہر نبی نے نبوت محمدی سے روشنی حاصل کی اور اپنے اپنے زمانے کو روشنی دی ہر نبی نے علوم محمدی سے فیضان حاصل کیا اور اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو علم عطا کیا ہر نبی اقل محمدی سے اقل کو حاصل کیا اور اس کے بعد اپنے اپنے زمانے کی امتوں کی اقل کو مضبوط اور پختہ کرتا رہا یہاں تک کہ وہ دمان آیا کہ انسان اقل و شعور اور ادراک کے اعتبار سے کمال کی حد پر پہنچ گئی اور انسانی